بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله النبی کریم آج عید غدیر جو کہ بہت بڑی عید ہے شیعان حیدر کررار اور امیر المعنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لئے اور آج کے دن میں زیارت مخصوص امیر المعنی علیہ السلام کے ساتھ جو زیارت ہیں وہ زیارت روز غدیر ہیں یہ امام رضا علیہ السلام سے رواید ہوئی ہے اپنے اپنے ابن ابی نصر سے یعنی صاحبی سے فرمایا کہ تم جہان کہیں بھی ہو روز غدیر امیر المعنین کے روزے پر پہنچاؤ یا وہاں پہنچاؤ حق تعالیٰ روز غدیر جو ہے مؤمن مردوں اور عورتوں کے لئے ساٹھ سال کی گناہ معاف کرتا ہے اور اس روز اس سے دگنے مردوں اور عورتوں کو جہنم کے آقصہ آزاد فرماتا ہے جتنے ماہ رمضان شب قدر اور شب عید میں آزاد کیے جاتے ہیں اللہ اکبر پورے رمضان میں جتنے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں اس سے دگنا شب قدر میں جتنے آزاد کیے جاتے ہیں اس سے دگنا اور شب عید فطر میں جتنے آزاد کیے جاتے ہیں اس سے دگنا مرد عورتوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اللہ حلال کے ذات یقیناً عید غدیر کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے مولا مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور ان کی معرفت کو مزید سمجھنے کی کوشش کرے تو یقین ان کے لیے یہ ثواب موجود ہیں صرف ان کے عظمت کو سن کر یا ان کے تعریف سن کر یا ان کے واقعات سن کر ان کے شجاعت کو سن کر ہم داد دیتے ہیں اپنے شورا کو اور جھونتے ہیں اور پھر آ کر گھر میں سو جاتے ہیں اور ہماری زندگی ایسے کیسے چل رہی ہوتی ہے تو وہ دراصل خوشی نہیں ہے خوشی اس طرح سے ہیں کہ عید غدیر آئیں اور ہم غدیری بن جائے ہم مولائی بن جائے اور عید غدیر کے دن کو اگر ہم سے طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں تو پھر حقیقی مسررت حقیقی خوشی منانے کا ہم حق رکھتے ہیں اور جتنے بھی سواب بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ تمام سواب ہمارے شامل حال ہوں گے ہمارے مرحومین کے شامل حال ہوں گے تو زیارت کے لیے اگر کوئی وہاں پر ہو تو اس نے دخول پڑھیں گے اور ہم اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زیارت عمیر محمد معرفت کے ساتھ روز غدیر وہاں پر ان کی زیارت کرنے کی توفیق دے ہمارے تمام مؤمنات بہن بھائیوں کو اور جن کی دلی حاجتیں جو اب تک نہیں جا چکے ہیں اور نہیں جا سکے ہیں کسی وجہ سے مالی مسئلہ مسائل کے جیسے بیماری کی وجہ سے تو ان کے انشاءاللہ مشکل کو شاکی صدقے میں ان کی مشکلات پریشانیاں برطرف کریں آئیے پڑھتے ہیں عید غدیر کے دن عمیر محمد علیہ السلام کی زیارت کو اس کی ترجمہ کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا والمتعال ہم سب کو عمیر محمد علیہ السلام کے حقیق شیعہ بدنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق میں سے انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی السلام علی محمد رسول اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وصفة رب العالمین امین اللہ على وحی وعزائم امره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهیم على ذلك كله ورحمة اللہ وبرکاته وصلواته وتحیات السلام علی انبیاء اللہ ورسلین وملائکته المقربین وعباده الصالحین السلام السلام عليک يا امیر المؤمنین وسید المصیین ووارث علم النبیین وولی رب العالمین ومولای ومولا المؤمنین ورحمة الله وبرکاته السلام السلام عليک يا مولای يا امیر المؤمنین يا امین اللہ في ارضه وسفیره في خلقه وحجته البالغة على عباده السلام عليک يا دین اللہ القبیم وصراط المستقیم السلام عليک ایه ویه النبو العظیم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون السلام عليک يا امیر المؤمنین آمانت بالله وهم مشرکون وصدقت بالحق وهم مكذبون وجاهدت في الله وهم محجمون وعبدت اللہ مخلصا له الدین صابرا محتسبا حتى آتاك اليقین ألا لعنت اللہ على الظالمین السلام عليک يا سيد المسلمین ویعصوب المؤمنین وإمام المتقین وقائد الغر المحجرین ورحمة اللہ وبرکاته اشهد انك اخو رسول الله وصی وارث علمه وامین وعلى شرعه وخليفته في امته وابل من آمن بالله وصدق ما انزل على نبيه واشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فيك فصدع بأمره واوجب على امته فرض طاعتك یعنی اللہ جتنے بھی اللہ نے ذمہ دار سوپیتے رسول اللہ صلی اللہ کو آپ نے ہم تک پہنچ آئے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں میں گواہ ہوں بے شک آپ رسول خدا کے برادر ان کے وسین کے علم کے وارث ان کی شریعت کے امانت دور ان کی امت ہے ان کے جانشین اور وہ پہلے فرد جبکہ آپ کی ولایت فرض کر دیا آپ کے لئے ان لوگوں سے بے عطل اور آپ کو ان کے نفسوں سے زیادہ با اختیار بنایا جیسا کہ خدا نے آن حضرت کو با اختیار بنایا پھر خدا کو ان پر گواہ خرار دیا اور فرمایا آئیہ میں نے تبلیغ نہیں کہ انہوں نے کہا با خدا کی ہے آپ نے تبلیغ اور آپ کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ گرانے والوں پر خدا لعنت کرے اور تجھ سے احد باننے کے بعد توڑے ان سب پر خدا کی لعنت اور میں گواہ ہوں بے شک آپ نے خدا سے کیا ہوا احد پورا کی اور یقینا خدا بے آپ سے کیا ہوا احد پورا کرے گا اور جو خدا سے کیا احد کو پورا کرے تو اسے بڑا بڑا جن دے گا میں گواہ ہوں خدا نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیا ان کو جنت دے کر وہ خدا کی راہ میں جن کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے اور اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے اور اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے جو اس نے تورہ قرآن میں فرمایا اور کون ہے جو خدا سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے پھر مجدہ ہو تمہارے سودے پر خوش خبری ہو تمہارے سودے پر جو تم نے خدا سے کیا اور ان کی بہت بڑی کامیابی ہیں جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اس کے ہم کرنے والے زیادہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا حکم دینے والے برے کام اسے رکھنے والے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے مومنوں کو خوش خبری دوائے مومنوں کے امیر میں گواہی دیتا راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے قرآن کی آیت ہے کہ جس میں صراط مستقیم سے مراد امام مولا امیر صلی اللہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ اس کی اتباعت کرو پس اس کی پیروی کرو تیرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کو راستے سے بھٹکا دیں گے اور ان کے پیچھے چل دئیے لوگ اور صراط مستقیم جس کو اللہ نے قرار دیا تھا اس کے پیچھے لوگ نہیں چلے واللہ واللہ بخدا آپ کے غیر کا پیروکار گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا اور آپ کا دشمن حق و حقیقت دشمن ہے اے ہم نے نعمتوں کا شکر گزار بنا دے میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خواہش نفس کی مخالف پر حزگانے کے ہامی غصے کو پینے اور پر قادر اور لوگوں کو معاف کرنے بخشش کرنے دینے والے ہیں یہی چیزیں ہمیں سیکھنا ہے یعنی عمیر محمد ان کو یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے عطا کیا تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا امیر مشکل کشا کی صدقے میں ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا کریں اپنے خواہش نفس پر کنٹرول پانے پر ازکاری کرنے اپنے غصے کو پی جانے لوگوں کو معاف کرنے والے یہ میسجز ہمیں حاصل میں ان پاکستہ زیارت اور دعاوں سے لینے ہیں آپ خدا کی نافرمانی پر ناراض اور اس کی طاعت پر راضی اپنے زمہداری پوری کرنے والے قابل حفاظت چیزوں کے نگہبان خدا اور رسول کی امارت محافظ احکام الہی کے مبلغ اس کے وعدوں کے منتظر رہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے رواداری کمزوری کے وجہ سے نہ تھی آپ کی اپنے حق پر خاموشی خوف کے باعث نہ تھی غاصبوں سے جہاد نہ کرنے میں آپ کی سستی کا دخل نہ تھا یا سب کسی وجہ سے سستی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ صرف رسول خدا کے جو آپ کا جو رسول اللہ صلی اللہ سے جو امام علی رسول کے لئے وسیعت تھے اس پر عمل کرنے کے لئے آپ نے عمل کیا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی آپ نے رضا الہی کے خلاف سہل پسندی سے اپنی رضا مندی کے اظہار نہیں کیا اور خدا کی رحم مصیبتوں پر کبھی کم حمتی سے کام نہیں لیا آپ نے دیکھنے سننے اپنا حق طلب کرنے میں کوئی کمزوری ناتوانی نہیں دکھائی ان سے خدا کی پناہ اس سے خدا کی پناہ کیا بلکہ جب آپ پر ظلم کیا گیا جس پر آپ نے صبر کی اور اپنا یہ معاملہ خدا کے سپل کر دیا آپ نے نصیحت کی تو انہوں نے قبول نہ کی ان کو سمجھایا تو وہ نہیں سمجھے اور اپنے خدا سے ڈرائیا تو وہ نہیں ڈرے اے مومنوں کے امین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کیا جہاد کرنے کا حق یہاں تک خدا نے آپ جو رحمت جو رحمت میں بلا اور اپنی اختیار سے آپ کی جان قبض کر لی یعنی امیر مومن نے اگر اس وقت کے لوگوں کو بلایا وہ نہیں آیا وہ نہیں ڈرے اللہ کے عذاب سے اور جو انہوں نے گندگیاں کی ان سے اللہ کے وسیع نے رسول خدا کے وسیع نے اور خلیفہ خدا نے جب انہیں روکا تو نہیں روکے اگر آج بھی ہم انہی کی طرح کام کر رہے ہوں تو پھر ہم بھی انہی کی طرح بننے والے امیر مومنی نے جو کچھ دکھایا حق کے راہ جو ہمیں دکھایا اس پر ہمیں چلنا پڑے گا اے مومنوں کی امیر میں باہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کیلئے جو جہاد کرنے کا حق یہاں تک خدا نے آپ جوار رحمت میں بلایا اور اپنے اختیار سے عزقہ دیتے رہے آپ نے کہ حکم دی اور برائے سے منع کہ یہاں تک آپ کے مقصد رضا الہی تھا خدا کے وعدوں پر تبا جوہر کہ آپ مسائل میں گھبرائی نہیں سختیوں میں کمزور ظاہر نہیں کی نہ آپ نے کسی دشمن کو پیٹ دکھائیں جس نے اس کے لاو آپ کے بارے ہوتا اللہ اکبر آج کل ہم سمجھتے کہ ہمارے عزت کچھ لوگ آج ہلقہ بنا کر پیسوں کی وجہ سے ہم سمجھتے کہ ہماری عزت بڑھائیں گے ہمارے شام میں اضافہ کریں گے مولا امیر المؤمنین فطماتا ہے کہ میرے گرد لوگوں کی کسرت سے میری عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا عزت تو وہ جو اللہ دے اور نہ ان کے ہٹ جانے سے مجھے وحشت ہوتی ہے اگر سب لوگ مجھے چھوڑ کر جائیں تو بھی باطل کے آگے نہیں جو پوں گا اور ایسا ہی کیا امیر المؤمنین آپ کے بیٹوں نے آپ نے خدا سے تعلق رکھا تو اس نے عزت اتا کی آپ نے دنیا ایک مقابل آخرات کو ترجیح دی پس آپ نے زہد کو اپنایا پھر خدا نے آپ کی تاہیت فرمائے آپ کو ہدایت دیا آپ کو خالص اپنا بنایا اور برگزیدہ کیا آپ کے احوال میں تفریق نہیں آپ کے اقوال مختلف نہیں آپ کے احوال متغیر نہیں ہوئے آپ نے کوئی غلط دعویٰ نہیں کیا نہ اور بے شک آپ میرے مولا مؤمنوں کے مولا یقین آپ خدا کے بندے اس کے ولی رسول اللہ کے بھائے ان کے وصی اور ان کے وارث ہیں اور انہوں نے آپ کے لئے فرمایا قسم اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے جس نے تمہارا انکار کیا اور جو تمہارا منکر ہوا اس نے خدا کو نہیں مانا وہ گمرا ہوا جو تم سے پھر گیا جو تمہاری بلایت پر قائن نہیں وہ اللہ کی طرف اور میری طرف راہ نہیں پائے گا یہی میری عزت و جلالت والے رب کا قول ہے یقینا میں اس سے بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر آپ کی ملائیت کے راستے پر آئے میرے نظر در آپ کی مذرگی پوشیدہ نہیں آپ کا نور بجھتا نہیں بے شک آپ آگے ان کے چہروں کو بلا گئے پگلائے گئے وہ اس میں خواہ ہوں گے اور میں گواہی دیتا کہ آپ کا آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا آپ کا کلام کرنا اور خاموش رہنا بس اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہیں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ ورسلم مجھ پر نظر فرمائے جب میں بڑھ بڑھ کے تلوار چلا رہا تھا بس فرمایا یا علی میرے ساتھ تری مہین اس بطر جو حارون کی موسی سے تھی مگر یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں اور میں تجھے بتاؤ کہ بے شک تیری موت و حیات منہ ساتھ اور منہ سنت پر ہیں با خدا میں جانتے بس خدا جو والا مہربان ہے اور خدا تعالی نے فرمایا آیا تمہا جن کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کا آباد کرنے والے کے عمل کو ویسا قرار دیتے ہو جو کہ خدا ویوم آخرت ویوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے راہ خدا میں جہان کی اور خدا کے ہم برابر نہیں اور خدا نہیں ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ جو ایمان لائے حجرت کی اور انہوں خدا کے راہ میں جہاد کی اپنے مالوں اور جانوں سے خدا کے نزدیک ان کا بڑا عجر یہیں درجہ ہیں وہی تو کامیاب ہے ان کا برد پروردگار بشارہ دیتا ہے ان کو اپنے رحمت اور خوشنودی کی اور ان کے لئے باغات ہیں نعمت بھرے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے کیونکہ خدا وہ ہے جس کے ہاں بہت بڑا عجر ہیں میں گواہی لیتا ہوں کہ آپ خدا کی مددہ کے خاص مصداق خدا کی اطاعت میں مختص ہے اپنے دائیت کے بدلے میں کچھ نہیں پا چاہا پر اپنے ایگانہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا بے شک خدا تعالی نے اپنے نبی کی وہ دعا قبول فرمای جو آپ کے بارے میں تھی پھر اس کو حکم دیا کہ ان کی عمد پر آپ کو جو بڑا یہ اس کو اظہار کریں تاکہ آپ کے شان آیا ہوں نے اس آپ کے بارے میں برہان و دلین کا اعلان کیا کہ باطن ہٹ جانے والے ہٹ جائے اور بہانے کٹ جائیں بس وہ آپ کے حق میں بد کے دور اور منافقوں سے خوف و خطر محسوس کرتے تھے تب جانوں کے پروردگاں جہانوں کے پروردگاں نے ان کو یہ وہی بیجی کہ اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا تو بلگ ما اوزر ایلائی کی اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ تم تم نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اللہ کتنی کتنی بڑی بات تھی کہ رسول خدا سے فرما رہا ہے کہ آپ نے جتنے بھی کوششیں اور زہمتیں کیے نا وہ سب رائے گا جائے گا مطلب آپ نے جتنے کوشش کہ سب کے سب ختم ہو جائے گی اگر آپ نے یہ بات اور یہ پیغام نہیں پہنچائے یا لوگوں تک اگر یہ بات نہیں پہنچائے یہ پیغام نہیں پہنچایا سب کچھ ختم فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اور خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ڈرے ہیں آپ نے خوف نہیں کہنا کیونکہ رسول اللہ کو بہت خوف تھا اور رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے اگر خطبے کے ترجمہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو ایدر غدر کا جو طویل خطبہ ہے اب تک تو ہم لوگوں کے ذاکروں کے خطبے سنتے آ رہے ہیں ایدر غدر کے بارے میں لیکن خود رسول اللہ نے ایدر غدر کے دن اللہ کے اس رسول نے اپنے وسیع کو منتخب کرتے وقت غدیر خم کے جگہ پر لاکھ حاجیوں سے کیا ارشاد فرمایا وہ خود رسول اللہ کے زبانے سننے میں مازا ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا رسکرپشن میں وہاں پر جا کے آپ دیکھئے گا دو خطبے دو میں نے ویڈیو بنائی ہیں کیونکہ طویل خطبہ ہے کہ ایک کس منٹ کا ہے شاید ایک پچیس منٹ کے تو وہ سنے تو ایدر غدر کے دن کو جو اصل فلسفہ ہے انشاءاللہ وہ اس کو سمجھنے میں کافی آپ کو مدد ملے گی پس حضرت نے سفر کیسے احمد کا بوجھ اٹھا لیا غدیر کے تپتے ہوئے سہرہ میں رک گئے پس خطبہ دیا اور باواز بلند سب کو سنایا ثم سألہم اجمع پھر اس اسماع سے سوال کیا آپ نے ایک ایک بات سمجھائی اس کے بعد آپ نے ان سے اقرار لیا سوال کیا فقالا حلبلغتو کیا میں نے تبلیغ کر دی جو کچھ اللہ نے مجھے زمدالی سوپی تکیا تم تک پہنچا دی میں نے فقالو اللہم بلا سب نے کہا ہاں تب فرمایا اے اللہ سب نے کہا جب ہاں تو فقالا آپ نے فرمایا اللہم مشہد گواہ رینا اے اللہ ثم قالا اَلَسْتُ أَوْلَا بِالْمُمِنِينَ مِنْا اَنفِسُمْ ایک اور سوال کیا آپ نے آئیہ میں مؤمنوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر مختار نہیں ہوں فقالو بلا سب نے کہا جی ہاں رہا رسول اللہ آپ پر ہماری جان و قربان آپ سب سے زیادہ مختار ہیں ہماری نفسوں فأخذ ابیہ دیکھ پس آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ نے مولا امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑا اور کہا وَقَالَ مَن كُنتُ مَوْلَا فَهَاذَا عَلَيْنُ مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں پس یہ علی اس کا مولا ہے جس جس پر میں اختیار رکھتا ہوں اس پر یہ علی اختیار ہے اس کا مولا ہے فوراں بعد آپ نے کیا کیا ان کی دست کو بلند کرنے کے بعد کہا اور ان کو مولا بنانے کے بعد کہا اے اللہ اس کے دوست سے دوستی اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھ جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر جو اسے چھوڑے تو اسے چھوڑ دے پس وہ ایمان نہ لائے اس پر جو خدا نے آپ کے حق میں اپنے نبی پر نازل کیا لیکن تھوڑے لوگ ان پر زیادہ تر لوگوں نے گھاٹے کے سوا کچھ حاصل نہ کیا کیا کہہ رہے ہیں پس وہ ایمان نہ لائے کچھ عرصی بات ہے رسول اللہ کی رہلت ہوئی آپ کا کوئی سال ہوئی یعنی رہلت کے مطالق بادہ لگ ہے مطلب شہادت ہوئی یا رہلت ہوئی تو اکثر احادث ایسے ہیں جن میں یہ واضح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسموم کیا گیا تھا اور آپ شہید ہوئے اس سے پہلے خدا نے آپ کے بارے میں آیت نازل کی ان تو انہوں نے ناپسندگی ظاہر کیا ہے ایمان والو کونسی آیت پر ناپسندگی ظاہر کی لوگوں نے تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے بھر پھر جائے گا تو خدا آئندہ ایسا گروہ لے آئے گا جسے وہ چاہتا اور وہ اس سے چاہتے ہیں امینوں کے ساتھ نرم اور کافروں پر سخت گیر ہے یعنی اگر تم انسان نہیں بنو گے تو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لائیں گے وہ کیا ہے وہ امین کے ساتھ نرم اور کافروں کے ساتھ سخت گیر ہیں خدا کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ایسا کرنا وہ خدا کی رحم میں جہاد کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈھرتے یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط پالا علم و علا ہے تحفیق تمہارا ولی اللہ اور اس کے رسول وہ ہیں جو ایمان لائیں انہوں نے نماز قائم کی رحلت رکو میں زکاة دیتے ہیں اور جو لوگ اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان کی ملایت قبول کر لے تو خدا کا گروہ ہے غالب رہنے والے ہیں اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائیں جو تُو نے نازل کیا اور رسول کی پیروی کرتے ہیں پس ہمیں گواہوں میں لکھ لے پروردگارہ ہمارے نام گواہوں میں لکھ لے ہمارے رب ہمارے دنوں کو ٹیرانا ہونے دے جبکہ تُو نے ہمیں ادایت دی ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تُو بہت عطا کرنے والا ہے اللہم اِنَّا نَعْلَمُ عَنَّ هَذَهُ وَالْحَقُّ مِنْ اِنْدَكَ فَلْعَنْ عَنْ مَنْ عَارَضَهُ اے اللہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہی حق ہے جو تیری طرف سے ہیں پس لانت کروں پر جو ان کے مخالف تکبر کرنے والے اس کا انکار کرنے جھٹانے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ان کو جل معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کہاں لوٹ کر جانا ہے سلام ہو آپ پر اے مومنوں کے امیہ اوسیہ کے سردار عبارت کرنے والوں ہیں پہلے سب سے پہلے ظاہد و خدا کی رحمت ہو تو اس کی برگتیں ہیں اس کا درود و سلام ہو آپ خدا کی محبت میں مسکین یتی مناسب کو کھانا کھلانے والے ہیں میں اس خدا کی خاطر کے آپ ان سے کسی بتلے اور شکر شکریہ کے خواہنا تھے اور آپ کے بارے میں خدا نے نازم کیا کہ وہ دوسروں کو خود پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان کو شدید حاجت بھی ہو اور جو اپنے نفس کو بخل سے بجاتے ہیں تو وہی نجات پانے والے ہیں اور آپ ہیں غصے کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اور خدا نے کیوں کاروں کو پسند کرتا ہے اور اپنا آپ ہے تنگستی اور سختی اور ہنگام جنگ میں صبر کرنے والے اور آپ پر برابر اور آپ برابر تقسم کرنے والے رعیت میں عدل کرنے والے اور سب سے بڑھ کر خدا کی حدادوں کو جاننے والے اور اللہ تعالی نے آپ کو فضیلت اور بڑائی کی خبر دی اپنے قول میں کہ آیا جو مومن ہیں وہ فاسق مناں تھے وہ برابر نہیں ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لے اور اچھے کام کرتے رہے ہیں تو ان کے لئے ہمیشہ یہ والے باغار ٹھکانہ ہیں ان کے بدلے میں جو عمل انہوں نے کیے ہیں اور آپ کو خاص کیا گیا نزول آیات کے ان میں اور آیت میں کتاب ان کے مطابق حکم لگانے میں اور رسول اللہ کی طرف سے نامزگی میں اور آپ کے ثابت قدمی کے مقامات آیا ہیں آپ کے مرتبے آشکر اور آپ کے خاص دنیادگار ہیں یعنی یومِ بدر اور یومِ خندہ کہ جب ڈر سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور دل گردنوں میں آ پھن سے خدا کے بارے میں بدگمانیاں ہونے لگیں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر بدگمانوں ہو گئے تھے وہاں مؤمنوں کی آزمائش کی گئیں ان پر سخت نرزہ تاریموں کے سب کے چہرے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے جب منافقین ان کے دلوں میں بیمارے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خدا رسول نے ہمیں جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں دیا مطلب آپ کہاں جائیں گے ہم اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اسرب والوں یہاں تمہارے نے کوئی ٹھکانہ نہیں کروں تو چلے جاؤ یہ پورا قرآن کی آیت بتا رہے ہیں وَإِدْقَالَقْوَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَحْلَ يَتْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُونَ ان میں سے ایک گروہ پیغمبر صواب سے کی اجازت کے لئے کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہے بہانے بنانے لگے حالاً کہ وہ غیر محفوظ نہ تھے بلکہ وہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اور خدا تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے احضاب کی لشکل کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہیں جس کے خدا اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا جب مؤمنوں کو مؤمن کیا دیکھ رہے تھے اور منافقین کیا دیکھ رہے تھے منافقین بالکل بے آسرا ہو گیا تھا اور انہوں نے سوچا تھے کہ رسول نے ہمیں وعدہ جو دیا تھا وہ ہم سے جو ہے وہ وعدہ خلافی کیا انہوں نے اور ہمیں دھوکہ دیا ہمیں مرنے کے لئے آئے ہیں مروانے کے لئے آئے ہیں یہ پوری آیتِ قرآن کی ہے خدا اور اس کا رسول سچے ہیں ان سے ان کی ایمان و یقین میں اضافہ ہوا تب آپ نے عمر بن عبدعود ٹھیک ہے نا وہ قتل کیا اور ان کے لشکر کو شکست دی ختم کر دیا خدا نے کافروں کو غیظ و غضب کے عالم میں واپس کیا اور انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائے اور خدا نے جنگ میں مؤمنوں کی کفایت فرمائی اور خدا قوت والا غالب تر ہے اور خدا اہد کے دن جب لوگ پہاڑ پر چڑھے جاتے تھے اور پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھتے ہی نہ تھے اور رسول اللہ ان کے پیچھے ان کو پکار رہے تھے جبکہ آپ نبی کے دائیں بائیں سے مشرقین کو لڑ بڑھ کر پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے سب چھوڑ کر رسول اللہ کو چلے گئے صحیح نہ اور رسول اللہ پکار رہے تھے انہیں اور دشمن آکر رسول اللہ قتل کرنا چاہ رہے تھے اور صرف مولا امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پیچھے سے مشرقین کو جو وہ دھکیل رہے تھے آگے حتیٰ ردہم اللہ تعالیٰ انکو ما خوائفین و نصر بکل خوائف دشمنوں کو آپ سے دور کر دی اور آپ کے ذریعے بھاگے ہوئے کو مدد دی اور ہنین کا جب ایک ایک جنگ کے بارے بات اب یہاں پر جنگ ہنین کے بات آ رہی ہے ہنین کے دن بیاد کرو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری کسرت نے تمہاری تمہیں نازا کر دیا پس وہ تمہارے کسی کام نہ ایک میں بالکل کم کر دیا تاکہ ان کا آزمائش ہو ایک میں بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کی تھی اور پھر کیا ہوا کہ ان میں جو موجود منافقین تھے انہیں اپنے کسرت پر جو ہے وہ نازاں تھے اپنے کسرت پر انہیں فخر تھا تو وہ تمہارے کسی کام نہ آئی وہ کسرت بھی کام نہ آئی اور زمین تمہارے لئے تنگ ہو گئی جب وہ وسیع تھی جب تم پیٹ پھیر ہیں پھیر کر بھاگ گئے جب تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکون قلب نازل کی اور مؤمنوں پر بھی سکون قلب نازل کی ہاں آپ اور آپ کے پیروکار ہیں تو مؤمن ہیں اس وقت اس وقت آپ کے چچا ابباس بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے حضرت ابباس جو کی جا جائے تھے پکار رہے تھے اے سوری وقرہ کی تلاوت کرنے والو اے بیعت شجرہ میں حصہ لینے والو یہاں تک کہ ایک گروہ نے ان کو لبے کہا اس وقت آپ نے ان کے نان نفقہ کا انتظام کیا یعنی جو بھاگے ہوئے تھے وہ دوسروں کو دے کر بھاگ گئے تھے جب حضرت ابباس کی آواز آئی تو وہ پلٹ آگئے رسول اللہ علیہ وسلم ان کے نان نفقہ کے انتظام کیا پس وہ ثواب ثواب جہاد سے ناؤمیدی میں خدا کے قبول توبہ کے وعدے کے آس پر پلٹ آئے وہ ایک گروہ جو پلٹ آیا تھا اور یہ بلند ذکر والے خدا کا فرمان ہے کہ پھر خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے وہ یہ کہتے ہوئے آئے خدا جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے اور آپ ہی ہیں جو صبر کے انچے درجے پر ہیں بہت بڑا عجر پانے والے ہیں خیبر کے دن آپ خیبر کی بارے ہیں جب خدا نے منافقوں کے سستی ظاہر کی اور آپ کے ذریعے کافروں کے جڑیں کاٹ دیئیں اور حمد خدا کے لئے جو جہانوں کا رب ہے اور فرمان اللہ ہی ہے کہ اس سے پہلے میں انہوں نے خدا سے اہد کیا تھا کہ دشمنوں سے پیٹھ نہ پھیریں گے اور خدا سے کیا ہوئے اہد پر باز پرس ہوگی پوچھ گچ ہوگی اے میرے مولا آپ ہی تو کامل حجت حق کا واضح تر طریق خدا کے نعمت امہ اور روشن تر دلیل ہیں بس آپ پر اللہ کا یہ فضل مبارک بہت بہت مبارک کو آپ کے جاہد دشمند حالا کر پڑے آپ حضرت رسول خدا کے ہمراہ سبی جنگوں میں حاضر اور شامل ہوئے ان کے حضور علمدار رشکر رہے اور ان پر حملہ کرنے والوں پر تنوار چلاتے رہے پھر آپ کی انتہائی احتیاط اور آپ کی معاملہ فہمی کے پیش نظر وہ آپ کو امیر بناتے تھے کسی کو آپ پر امیر نہیں بنایا ٹھیک ہے کتنے ہی ایسے امور ہیں جن میں تقوی آپ کے لئے رکاوٹ بن گیا جبکہ آپ کے غیر نے ان میں خواہش کی پیروی کی پس جاہلوں نے خیال کی آپ ان امور میں خاصر و آجل سے قسم بخدا یہ خیال کرنے والا گمراہ ہوا اور رہ نہ پاسک اور آپ نے ایسا وہم کرنے والوں کی مشکلہ آسان کر دی جو آپ کے قول پر رش کرتا تھا خدا کے رحمت و آ پر کبھی امور کو انجام دینے والا ان کے لئے عجیب سا طریقہ دیکھتا ہے جس میں تقوی رکاوٹ بن جاتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا جو چاہے کر گزرتا ہے اور اپنے دین کی کچھ فکر نہیں کرتا آپ سچے اور اہلِ باطل گھاٹے میں ہیں جب بیعت توڑنے والے دو شخصوں نے مکر کیا اور آپ سے کہا ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان سے کہا تمہارے زندگی کی قسم تم عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہو لیکن یہ کہ تم دھوکہ دینا چاہتے ہو پس آپ نے بارے دیگر ان سے بیعت لے رہی اور پھر سے وعدہ و بیمان باندھا مگر وہ دونوں نفاق کر رہے تھے جب آپ نے ان کو اس فیل سے خبردار کیا تو بے پرواہ ہو کر چلے کر وہ کچھ فائدہ نہ پاسکے اور انجام کار وہ خسارے سے دوچار ہوئے پھر شام والوں نے بھی انہی کی پیروی کی تو ان کا عذر و بہانہ سن کر آپ ان کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ ان کا دین و حق سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہیں قرآن کی تعلیم پر توجہ دیتے تھے اور ہر آواز کے پیچھے چلنے والے گمراہ تھے آپ کے بارے میں پیغمبر اکرم پر جو آیات نہ آئیں ان کو انکار کرتے تھے اور آپ کی دشمنوں کی مدد وہ نصرک کرنے والے تھے جبکہ خدا نے آپ کی پیروی کا حکم دیا اور مؤمنوں کو آپ کی نصرک کی دعوت دیتی اور خدای عز وجل نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو خدا سے ڈرو جو لوگ ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور حق کو سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤں میرے مولا آپ کے ذریعے حق آشکار ہوا جبکہ لوگ اسے چھوڑ چکے تھے آپ نے پیغمبر کی سنتوں کو ظاہر کہ جب وہ بھلائی مٹائی جا چکی تھی پس تبلیغ قرآن کے لئے جہاد میں آپ سبقت حاصل ہے جہاد کی فضلت بھی آپ ہی کے لئے ہے آپ کا دشمن خدا کا دشمن خدا کے رسول کا انکار کرنے والا باطل کے طرف بلانے والا ظالمانہ فیصلہ کرنے والا حکومت لینے والا اور اپنے گروہ کو جہنم کے طرف بلانے والا لیکن امار جہاد کرتے اور آواز دے رہے تھے دولشکروں کے درمیان چلو چلو جنر کے طرف چلو جب انہوں نے پانی مانگا تو انہیں دودھ پلایا گیا تب تک بیر بلند کہ اللہ اکبر اور کہا رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہاری آخری خوراق دود کا پیالہ ہے اور تمہیں ایک باغ گروہ قتل کرے گا پس ابو العادیہ فزاری آپ کے مقابل آیا اور اس نے آپ کو شہید کر دیا لانت ہو اللہ کی اس پر پس ابو العادیہ پر خدا کی اس کی فرشن کے اور اس کے رسول کے لانت برستی رہے اس پر جس نے آپ پر تلوار کھینچی اور اس پر بھی جس پر آپ نے تلوار کھینچی اے مومنوں کے امین جو کی مشرکوں میں سے اور منافشکوں میں سے ہیں روز قیامت تک لانت ہو اور اس پر لانت ہو جو آپ کو تکلیف پہنچانے پر راضی ہوا اور ناخش ہوا آنکھیں بند کر لیئے اور نفرت نہیں گئے یا آپ کے خلاف ہاتھ زبان سے معاون بنا آپ کے نسرت سے دستبردار یا جہاد میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا یا آپ کی فضلت کو چھپایا اور آپ کے حق کا منکر ہوا یا اس سے آپ کے برابر لایا کی جس میں خدا نے آپ کو اس کے اپنے آپ سے زیادہ اختیار دیا تھا لوگوں نے اٹھا اٹھا کر رسول اللہ کے اس وسیع کے مقابلے ملا کر کھڑا کر دیا جن کی کوئی حیثیت نہ تھی اور درود ہو خدا کا آپ پر خدا کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہوں اس کا سلام اور اس کی انایت ہوں اور آپ کی پاکزہ اولاد میں سے ہونے والے عائمہ پر بھی بے شک وہ حمد والا شان والا ہے اور آپ کے حق کا انکار کی جانے کے بعد سب سے عجیب اور بڑی مصیبت یہ ہیں صدیقِ طاہرہ زہرہ کا حق قضب کیا گیا اور فدق چھنگ لیا گیا اور آپ کی اور آپ کی اولاد میں سے دو سرداروں کی شہادتیں رد کی گئیں جو اطرعتِ پیغمبر میں سے ہیں خدا کی رحمت آپ پر آپ سب پر کیونکہ خدا نے آپ کو مت پر بلندی درجات دیا آپ کی شان بلند کی آپ کی فضلت ظاہر فرمائے اور آپ کو سب جہانوں پر بڑائی دی پس آپ سب سے بھر برائی کو دور رکھا اور آپ کو پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے خدا عزوجہ نے فرمایا انسان کو بے صبر پیدا کیا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچے تو گورا جاتا ہے اور جب بلائی ملے تو روک لیتا ہے سوائے نماز گزاروں کی پس خدا نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو اور اے اوسیہ کے سردر آپ کو ساری مخلوق سے الگ کر دیا پس کس قدر اندھا ہے وہ جو آپ کے حق کو نہیں پہچانتا کریے کہ ان لوگوں نے مکر کے ساتھ نبی کے قرابتداروں کا حق تسلیم کیا اور ظلم کے ساتھ ان حق داروں کو محروم کیا پھر جب معاملہ آپ کے ہاتھوں میں آیا تو آپ نے انہوں کو جنگ کا طور رہے دیا یا اس ثباب کی خاطر جو خدا کے ہاں آپ کے لیے ہیں بس ان دو باتوں میں آپ کی مظلومی انبیاء کی مظلومی جیسی ہے مظلومیت آپ کی یعنی آپ کی تدہائی اور مددگاروں سے محرومی آپ کا شب حجرت بستر رسول پر سونا مشابیہ اطاعت کی اپنے بابا کے حکم گئے جب باب نے ان سے کہا اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بس دیکھو تمہاری کیا رائے قال یا عبت افعل ما تؤمر ستجدن انشاءاللہ من الصابرین انہوں نے کہا کہ اے بابا جو حکم ملے اس کی تعمیل کری خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اور اسی طرح جب نبی نے آپ کو اپنے بستر پسل آیا اور حکم دیا کہ آپ ان کے بستر پر سو جائیں اور آپ نے جان کی قربانی سیان حضرت کی جان بچائیں تو آپ فوراً اطاعت کرتے ہوئے اس پر آمادہ ہو گئے رب نے آپ کو قتل ہونے کے لئے پیش کر دیا پس خدا نے آپ کی اس فرمان بردار کی قدر فرمائی اور آپ کی کارنامی کو ظاہر کی اپنے واضح قول کے ذریعے پھر جنگ سفر میں آپ کی سخت مصیبت ہے کہ جب انہوں نے فریبکاری کے ساتھ قرآن نیزوں پر بلند کر دیا تو لوگ شک کو شبہ میں پڑ گئے اور آپ کو چھوڑ کر چل لے گئے اور قریب تھا کہ لوگ آپ پر حملہ کرنے والے تھے کہا کہ قرآن کو انہوں نے اٹھایا ہے اس علاقے لئے تو ہم ان کے ساتھ ہو حق کو چھوڑ دیا گیا اور شک پر عمل کرنے ہونے لگا جبکہ آپ نے فرمائی تھی کہ وہ قرآن کاغذی قرآن ہے میں قرآن ناطق ہوں اور جو انہوں نے مکر کے لئے استعمال کیا اس کی کوئی حصیت نہیں ہے بھی میں کہہ رہا ہوں جب قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ وہ مکر سے کام لے رہے ہیں اور تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو وہاں پر بہت سارے جذباتی لوگ تھے جیسے کہ آج کے لئے جذبات میں آ کر بیان کرتے ہیں مشتہنی کی خلاف علماء کے خلاف حق کو چھوڑ دیا گرشب پر عمل ہونے لگا آپ کی ہے یہ مسئبت حارون کی مشکل جیسی تھی مسئبت اللہ وقت پر کہ موسیٰ نے ان کا اپنے قوام پر امیر مقرر کیا تو لوگ انہیں چھوڑ گئے اور انہیں بچرا جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ عبادت کرنے لگے تب حارون نے انہیں آواز دیتے اور کہتے تھے کہ اے قوم یقیناً تم بچڑے کے ذریعہ آزمائے گئے ہو بے شک رحمان ہی تمہارا رب ہے پس تم میری پیروی کرو میرا حکم مانو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے عرد گرد عبادت کرتے رہیں گے جب تھی کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتے جسی طرح جب قرآن نے اس روپر بلند کیے گئے تو آپ بھی ان لوگوں سے فرما رہے تھے کہ یہ لوگوں یقیناً اس میں تم آزمائے گئے ہو فریب دیئے گئے ہو پس انہوں نے نا فرمانی کی اور آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو حکیمین کے تقرر کی خواہش کی تو آپ نے اسے انکار کیا یعنی حکمین حکمین کے تقرر جو ہوتے تیسرا شخص آپ اس میں وہ کرنے کے لئے صلاح کرنے کے لئے آپ نے ان سے انکار کیا اور ان کے فعل سے خدا کی جانب برات ظاہر کی اور معاملہ ان پر چھوڑ دیا پھر جب حق ظاہر ہوا منکروں کی بےوقفی آیاں ہوئی اور انہوں نے ملاقصش کے اطراف کیا اور نا فرمانی کیا اور بعد میں اپنے بات سے پھر گئے اس پنچائیت یعنی تحکیم کی غلطی کو آپ کی ذمہ لگانے لگے یعنی جب سب کچھ سامنے آ گیا اور اپنے غلطی کے بھی پتہ چل گیا تو پھر تحکیم کی غلطی کو جبکہ آپ نے واضح طور پر انکار کر دیتے جس کا آپ نے انکار کیا اور انہوں نے اس میں رقبت کی پھر انہوں نے اپنے ہی اس سے ابو موسیٰ اشعری میرے خیال میں ایک بےوقوف انسان کو جو کہ ناسمجھ تھے جس کو سیاست کی کچھ پتہ نہیں تھا بصیرت نہیں تھی اس کے اندر اس کو ان کے ساتھ تحکیم کے لئے بھیجا اور پھر اس میں ظاہر سے باتیں نقصان ہوا پھر اس کے بعد اس کی ذمہ دارے بھی امیر امیر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے انہوں نے لگانے کی کوشش کی جس سے آپ نے انکار کیا تھا آپ نے منع کیا اور انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس کو درست سمجھنا لگے آپ اقل و ہدایت کی راہ کرتے ہیں اور بولو گمراہی اور اندھیپن کی طریقے تیار کی ہوئے تھے پس انہوں نے نفاق کا دامان پکڑا اپنے گمراہی پر اسرار کرتے رہے جبکہ گمراہی میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ خدا نے انہیں ان کے کی ایک مزہ چکھایا آپ کی مخالفوں کا آپ کی تلوار سے قتل کرائے اور وہ بدبختی کے ساتھ تباہ ہوئے انہوں نے آپ کا بغض رکھا اور جنہوں نے آپ کو حجت ناوانا مانا وہ خوش بخت اور خدا کی حرایت حضرت کرتے زندہ ہوئے رحمت ہو خدا آپ پر ہر صبح و شام خواہ آپ کسی جگہ ٹھہرے ہوں چل رہے ہوں کیونکہ مدہ کرنے والا آپ کی افصابگی نہیں سکتا اور تان کرنے والا آپ کی فضلت کو چھپا نہیں سکتا آپ عبادت میں ساری مخلوق سے بہتر زہد ہے زہد میں سب سے خالص ہے اور دن کی حفاظت میں سب سے آگے ہیں آپ نے خودود الہی خیام بڑی کوشش کیا آپ نے اپنے دلوار سے بے دین ہونے والوں کی لشکر ناکارہ بنا دیا آپ نے انگلی کے اشارے سے جنگ کے شولے ٹھڑے کر دیا آپ نے بیان سے شکر نے شک کے پردو کو چاہ کر ڈالا اور آپ نے ہاں کے چہرے سے باطل کی ہجاب نوچ ڈالے